میرے سیاسیات ہو گئی کوئی آنکھنام اور یہ دل مسکر آیا بچا کچھ نہیں جو کمایا میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا تیرا بھانڈا بھی پھوڑ جاؤں گا چلا بچو مات کرتا ہوں گھری اب تشریف لارے ماں سے چودری کینڈا کی وادیوں سے لے کے آسٹریلیا کے ریگستانوں تک جو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم آج تو گلابی شرٹ سر بالکل میری پپو لگ رہی ہے آپ کی پپو کتنی داڑی ہے بہت اچھا اچھا اس لیے آپ لگ رہے ہیں لیکن آج آپ کو اپنے خاندان والوں کی یاد آئی مجھے دیکھ کے جیسکورٹ پینک شرٹ پہنی ویسکورٹ پہنی ہیں دیفنس ٹول وہ جانا لے لگ رہے ہیں آبی کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے ہیں لہور سے اسلامباد راستے میں ایک سروس آئی نا تو وہاں سے چنگم لے کے دی کافی ساری بھابی کو کہنا کہ یہ بس پورے رستے چباتی رہنا وہ کہنا کہ آپ نے اپنے لیے کیوں نہیں لی تو کہنا کہ میں زیادہ تر خاموش ہی رہتا ہوں بہت سے کائنا چنگم مسہوم آدمی میں نہیں بکھنے بھائی بہت سے بھائی بھرگا اچھا جی ایک لڑکی ویسے گل کری کہ میں اس سے شادی کروں گی جس کا بہت انچا کاروبار ہوگا ہوں اب آخر کام کیل کرو میں یاد گار پاپڑ بیجنا اس میں اوٹا کار پاہ کام کیا اس کے دادت صاحب کو کیا دادت صاحب انہیں بند ویج کریں کہ یہ کیسے ٹوٹے ہیں یہ کہنہ کہ کینہ جی بس ووہ روٹی کرک کھا بیٹا واتھ تو روٹی بیشت کے سب بھائی بھائی بنا لی وہ کہنہ دے تس سی بھوٹی گھان تو انکار گار دینا ہے کہ انہوں دے وہ je دے کیتا ہی تاہیں دے ٹوٹے راہ اچھا اتنے مصروم آدمی نے کے اجائب آرگینے جان دیئی ہو تھے کہ کعپ توڑتا ہے افسر آکے کہنے دا کہ پانچ سو سال پرانا تم نے کعپ توڑ دیا تمہیں شرم نہیں آئی اور کوئی کہنے شکر میں سمجھا ہے نوات اٹھ گیا میرے شاید سے میمانوں کو بلانے کا وقت آگیا ہے ہمارے دونوں میمانوں کا تعلق ہے شو بیز انڈسٹری سے پہلی میمان کراچی تشریف لائیم ہی ہیں ٹیکسٹرل ڈیزائننگ پڑی تھی امریکہ سے اور اب کر رہی ہیں ایکٹنگ پاکستان میں محترمہ تارہ محمود اور تارہ کا ساتھ دیں گے ہمارے ایک بہت زبردست ایکٹر بڑے انٹینس رول کرتے ہیں وہ جناب کامران مجاہد آج بڑی خوشی اور یہ ہے سر کامران مجاہد صاحب آئے ہیں میرے کنگلے زمانے کے دوست ہیں جو ینگ جنریشن ہیں ان میں سب سے زیادہ ایکسپریشن ان کے چہرے پہ آتے ہیں سر جب پیمنٹ نہ ملے تو مگر آپ کو شیر رائے ہیں کیلئے لائے ہیں لیکن میں تارہ جی کے لئے آئی شیر لائے ہیں کہ تمہارے شہر کی مٹی لگی ہے پیروں میں تمہارے شہر کی مٹی لگی ہے پیروں میں ہمارے گاؤں کے رستے خوشی سے پاگر ہیں بڑی گرمی ہے باہر اور دور تک چھاؤ نہیں بڑی گرمی ہے باہر اور دور تک چھاؤ نہیں کیا آپ کے پاس کوئی اچھے سے گاؤگلز ہیں یہ شیر آپ کا اپنا تخلیق اپنا ذاتی سر سپیشل شیر ہے سر آپ نے خود بنایا جی بنایا تو میں نے لکھا آپ گاڑی لائے آج اپنی جی 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 اس کے اندر پر سٹال پڑا ہوئے جی اچھا مجھے واپسی پر یاد کرائیے گا میرا شیر عدبی آج بیویاں واسطے ہیں اچھا مثلا ساریاں بیویاں نمبر بھی اوٹے ہر بیوی بہت ہی کیوٹ ہوتی ہے آہ 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 اچھا ہر بیوی بہت ہی کیوٹ ہوتی ہے جب تک وہ سائلنٹ اور میوٹ ہوتی ہے آہ 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 میرا شیر چھوٹے دلان سے آپ کبھی آہ آہ جنہوں نے دل توٹے جن دنے ہیں جی 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 جو لوگ چائے میں الفی ڈال کر پیتے ہیں اداس کیا 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 جو لوگ چائے میں الفی ڈال کر پیتے ہیں اداس وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھڑا نہیں کرتے باب 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 میں تو خابوش ہی ہوگیا ہوں اس شیئر کے بعد بلکل کہ آپ نے کیا خوبصورت بات کر دی ہے اداس صاحب تینکیو ویسے یہ جو انہوں نے خواتین اور بی بیوں کے بارے میں خاص طور بات کی تھی کامران آپ اس سے گریہ کرتے ہیں نہیں بلکل نہیں کرتا کیونکہ اگر بی بی اگر بولے نا تو اس کا مطلب گنگی ہے وہ اس کا مطلب وہ گھر پہ نہیں ہے گھر پہ نہیں ہے تو آپ بلکل یعنی کہ اس سے گریہ نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں میں گریہ نہیں کرتا دیکھا آپ نے بہت جنرلائز بات کی تھی کیسے ربیہ صاحب مجاہد بھائی نے اپنے ساسوں نے فون کیتا ہے کہ جینا تو اسے میری شادی کراہ ہے بلکل انہوں اکل نہیں گی یہ وہ سمجھ دار نہیں کی کیونکہ ایسے کر کے انہوں نے اہوچہ منڈا ملے دیکھیں پھر آپ پہ ایک حملہ کیا انہوں نے اس کی کیا وجہ مجھے یہ بتائیں نہیں سر بابی بہت ہی انہوں سینٹ ہیں ایک دفعہ بابی ان سے کہنے لگی کہ چھپن چھپائی کھیلتے ہیں اگر آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا تو پھر شاپنگ پہ چلیں گے آگے سے چلاکی کر رہے تھے کہ اور اگر میں تمہیں نہ ڈھونڈ سکا تو تو بابی کہنے کی اس طرح تو نہ کریں میں دروازے کی پیچھے ہی تو ہوں گی بابی نہ بزار جا رہے ہیں میں کہہ انہاں پیار کہنے پیار نہیں جیدو ہاں چھڑنا دکان چھوڑ جاندی ہے یہاں پہ آپ سارے مرد حضرات جو ہیں اس قسم پہ باتیں کر رہے ہیں ایک خاتون بیٹھیں گے آپ بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہیں اوبزوریشنز ہاں لڑکیاں بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن وہ باتیں نہیں کریں گے تو آپ لوگ تو بور ہو جائیں گے آپ تو شادی ہی نہ کریں اگر آپ لوگ بات نہیں کریں گے اور وہ بھی بات نہیں کریں گے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا دیکھیں جب بیٹھیں بات کرتی ہیں نا تو بہت مسئلہ بن جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے سارا آپ نے ٹیکسٹرائل ڈیزائننگ پڑھی امریکہ سے اور اس کے بعد آپ کو چھ سال امریکہ میں کام بھی کرتی رہی اور پھر آپ ایک دم واپس آگئیں پاکستان تو یہ واپس کیوں آئی ہیں پاکستان شہ سال لگائے بھی امریکہ کے اندر تو کیا چیز واپس کینچی آپ کو پس ہی سوچا واپس آ جائیں اور پھر واپس آئیں تو پھر واپس امریکہ نہیں گئی واپس امریکہ نہیں گئی اور واپس آتے ہی مجھے ایکٹنگ میں گھسایا کہ تو بلان تھا آپ کا ایکٹنگ مغیرہ کرنے کا بالکل بھی نہیں میں تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی ایکٹنگ کرنے کا لیکن اتفاق سے میں نے سنا آپ کے دوستی مجھے بتایا تھے کہ آپ کی دلی خواہش تھی کہ آپ میرے ساتھ کام کریں اور میری دلی خواہش تھی جو میرے دوست بتا رہے تھے آپ کو ماشاءاللہ جی آپ کے دوست مجھے بڑا اتفاق ہوا کہ میرا پہلا ڈیبیو جو تھا وہ آپی کا لکھا ہوا تھا اور پھر کیا ہی لکھا ہوگا میں نے جس کے حدر میرے دوست نے کام کیا پہلے دو جو میں نے سٹکومز کہتے ہیں وہ آپی نہیں لکھے تھے مگر آپ نے سنگنگ کی بقاعدہ جسے کہتے ہیں تعلیم حاصل کی آپ ریاض وغیرہ کرتی تھی بچپن میں بچپن میں کرتی ایکچولی میں یعنی کہ سنگر بننے کا تھا آپ کا پروگرم اور کتنے عرصے آپ نے سیکھا کچھ سال سیکھا تھا پھر انہوں نے کیا نہ کہ بیٹا تو نہیں سیکھ ساردی تو امریکہ چلی جا اور ایکٹنگ جو کہ آپ نے آکے ایکسپیرنٹلی شروع کر دی وہ ایکسپیرنس آپ کا کیسا رہا بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی میرا پہلا جو سٹکوم چلا تھا وہ پی ٹی بی پر چلا تھا انسپیکٹر کھو جی تو میں اتنی گھبرائی میں نے کہا میں نے نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد ایک اور ڈراما آپ لوگوں نے آفر کر دیا اب تو آپ دھڑا دھڑا سیریلز کے اندر کام کر رہی ہیں اب تو ایسے لگتا ہے کہ آپ نے بقاعدہ پلان کر کے ایکٹنگ کی ہے اور ابھی کامیاب بھی ہو رہی ہے ہاں میں نے ڈیسائیڈ کی کہ اچھا کرتے ہیں یہ لیٹسی کیا ہوتا ہے بڑی بات ہے کہ اب ان کا پہلا ڈراما کر کے اور بیزی ہیں آپ سوچیں گے نہیں ابھی تک مطلب وہ میں نے 2005 میں کیا تھا 2005 اور 2006 میں میں نے ریو بینڈ اور انسپیکٹر کھو جی کے تھے اور ابھی جب میں فلائٹ پہ آ رہی تھی تو ایک آنٹی میں نے ساتھ ملی تھی کہتی ہے تو میں نے ریو بینڈ میں دیکھا تھا انسپیکٹر کھو جی میں دیکھا تھا یہ بات اس طرح مو کر کے بتائیں دائے دائے کیتنے سال ہو چکے ہیں اس رامے کو 2005 سے آپ گاؤنٹ کر لیں یعنی کہ تیرہ سال پر آیا ہے رامے کی ریکاول ابھی تک آ رہی ہے تیرہ سال پہلے لکھتے تھے تو بھولگی لکھتے تھے تانو لکھنا کیوں نہیں آ رہے بڑے ایک انٹینس کسام کے ایکٹر ہیں کامران تو یہ کیا انٹینس ریل زندگی میں بھی ہے یا صرف اداگاری کرتے ہو یہ انٹینسٹی نکلتی ہے نہیں نئی ریل زندگی بھی تہمیں ہوں صرف اداگاری کرتے ہیں لیکن میرا یہ رہا کہ شروع سے ہی مجھے بڑے انٹینس کریکٹر ملتا رہے تو مجھے مزہ بھی آتا کرنے میں اور کوشش کرتا ہوں کہ ہر کیریکٹر دوسرے کیریکٹر سے ڈیفرنٹ ہو کیونکہ آج کے دن میں آپ کو پتا ہی ہے سکرین کے پرواز سے بھائی ایک جیسے پلیس چل رہے ہیں تو وہ پھر ایکٹر خود کوشش کرتا ہے کہ ہر کیریکٹر جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہو اگر آپ کی اوپر ایک انٹینسٹی کی انہوں نے لگا دی ہوئی ہے اگر انٹینس کریکٹر ہے تو کامران کو ہم کریں گے یہ ویسے کبھی سوچا آپ نے اب تو چلے ایک خیر آپ کی ریپٹیشن بن چکی ہوئی مگر جو پہلے ہوا تو کیا آپ خود مانگتے تھے ایسے والا کریکٹر یا پھر شکل کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو دیتے تھے وہ پتا نہیں کہ ان کو شکل میری ایسی لگتی ہے شاید کہ میں اس طرح کے کریکٹر کر سکتا ہوں جب مجھے پہلی دفعہ یہ کیریکٹر آفر ہوا تھا اس طرح کا تارک جمیل صاحب اس کے ڈیریکٹر تھے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ سر یہ میرا کیریکٹر نہیں ہے تو میں نے ان سے معزد کر لی تھی کہ میں نہیں کروں گا تو وہ بزد تھے کہ نہیں تم ہی کرو گی اللہ کا شکر ہے وہ کیریکٹر کیا تو جب اس کے وہ ٹیزر چلے وہ پروموز چلے تو میرا کیریکٹر پروموز سے ہی ہٹ ہو یہ تو کسی کہہ رہے نا سیدھے بیکھیا یار پورے چاند کی رات وہ سیریل تھا تو وہ کیریکٹر جب چلا سیریل چلا تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی نے خواست نہیں کیا دوستوں کے ساتھ اب یہ سلوک کرتے ہیں سر ہزی بھیرے کی تھی ملنا اس لڑکے کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے بلکل بلکل میں پہلی بار ان کو مقابل کے سیٹ پر ملی تھی اور انہوں نے بہت اچھے ایکٹنگ کی تھی پلی بھی ماشاءاللہ بہت اچھا چلا تھا اچھا تو یہ سہی کام کرتے ہیں سارا وقت نہیں گاتے زیادہ تھے اور کام کام نہ ہوئے اچھا وہاں بھی گاتے رہتے تھے سارا وقت تو یہ بیماری صرف یہاں کی نہیں ہے نہیں یعنی یہ کراچی میں بھی اس بیماری کے سینل آرہے ہوتے ہیں اور ایکٹنگ سیکٹنگ سہی کرتے ہیں بہت اچھی سلیکے سے رہتے ہیں سیٹ کے اوپر کوئی شکایت وغیرہ شکایت ہے تو دے ان کو نا اب تو بہت فٹ ہو گیا ہے پہلے سے پہلے کٹنگ توڑھے 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 دیکھ پہندے تھے دولے شالے بنا لیے مثلا پہلے کیسی کی روٹی جو کے کانچ پاڑھے ہندے اسد نہ کریں اگر اس لڑکے کے سکس پیک ہے آپ کو میں نے کتنی دفعہ کھایا ہے سکس پیک ہے چوہی جی آمون ہوتے سکس پیک ہے دیکھو نا پھٹو ہوئے بندے ہیں جیدہا گوپی ورگا موہ ایتے ہیں پانی میک گوپی ورگا موہ ایتے ہیں نانا پاٹے ورگر داڑی ہوئے اب آپ دیکھیں جلسی رہی اچھی بات سارے کم کرو موہسن بھائی چھٹ دیو بس کب کرتا ہوں یار یہ ایک فیشن ہے اچھا یہ فیشن ہے آپ کو کیا پتا لوکانا موہ کالا ہم گانا گوڑے ہوگے یار اگر اس لڑکے کو تعلیف کر رہا ہے ایک دیکھیں ایک چیز کو نا آپ ایکسپٹ کریں کیسر پیہ صاحب وردہ صاحب یہ اس کا ٹیلنٹ ہے کہ وہ فلم کے اندر بھی چل جاتا ہے وہ ٹی وی کے اندر بھی چل جاتا ہے وہ سنگنگ کے اندر بھی چل جاتا ہے اے بارڈر آلے پاسے نا جانا نا توپ جراکیوں نا نا چلا دینا لہو لہان چراکوں کے سر ملے ہے مجھے لبلی کھا گئی چونکے کے پر ملے ہے مجھے میں گھر بنا نہیں پایا کے ہے مہگائی بہت گرائے پر بھی تو مہنگے ہی دھر ملے ہے مجھے میں ڈگریوں پہ ہی رہتا تو بھوکا مر جاتا خدا کا شکر اضافی حنر ملے ہے مجھے شکر مولاتا میں ایک اور ہی کھال کی تھی بان پھائپ تھی اچھا وہ میں ہی پھر کے لائے گئے وہ نے نے میں نے چھتر مارے وہ اسٹو بعد پھر میں نے لگ دے ہی گئے کیوں؟ وہ میں چھتر دے نا لگ گیا سا